اسلام علیکم میری وائیو بہت اچھی ڈیش بنانے کے لیے آئی ہے جو اغوانی پلاور ایس سی پی ہے اغوانی پلاور ایس سی پی بہت اچھی ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور یہ آپ کے سارے انگریڈرز کے سامنے آپ کے سامنے پڑھے ہوئے ہیں دیکھیں اب آپ کو ہم بتانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گاجر ہے بلکل باریک کا ٹی وی اور سات چھے آپ کے پاس یہ ہری مٹچے ہیں ایک کلو آپ کی گاجر ہے یہ چکن ہے زردے کا رنگ ہے چار باریک پیاز کا ٹی وی ہے اور یہ کشمش ہے اور یہ پورا گرم مسالہ ہے کمپلیٹ اس کو آپ کہتے ہیں اس کا پورا پیکٹ ہے جی اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ پتیری کے اندر چکن ایک کلو جو چکن نے اس کو ڈال رہی ہیں جی آپ غور سے دیکھیں گا وہ کیا کر رہی ہیں بہت اچھی ریسپی ہے یہ فرمائش پہ بھی لوگوں نے ہم سے پہلے بھی بنوائی تھی ہم پھر بنا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور چکن انہوں نے ایک کلو اب اس میں ڈالا ہے جی اب ایک کلو چکن ڈالنے کے بعد جتنی پیاز کا ٹی وی تھی اس میں سے ایک مٹھی انہوں نے اس میں ڈالی ہے جی آپ اور سے دیکھیں ایک مٹھی پیاز انہوں نے ایک مٹھی پیاز پیاز ڈالی ہے جتنا گرم مسالہ تھا وہ اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے یہاں یہ اٹس ریڈی اب وہ اس کو لے کے جائیں گی اور کچن میں اور ما شاء اللہ سے اب وہ اس میں تقریباً پانس سے چھ گلاس کے پانی کے بھر کے ڈالیں گی جی تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں بوائل ہو اور اس کی یخنی تیار ہو کیونکہ پلاو بنانے کا یہ طریقہ ہے اس کے بغیر پلاو اچھا نہیں بنتا اور ریمائنڈ کر رہا ہوں یہ غور سے دیکھیں آپ کتنے گلاس انہوں نے ڈالیں ٹھیک ہے اب انہوں نے آگ کا فلم جلا دیا ہے ماشاء اللہ اور یہ اب وائل ہونا شروع ہو گئے اب اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا پتیلے میں آئل ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ آئل اس کے بعد اب وہ پیاز کو ڈال رہی ہیں دیکھیں آپ غور سے کتنی ڈال رہی ہیں ریمائنڈ کر رہا ہوں ہر چیز غور سے دیکھا کریں ویورز تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو اب دیکھیں ماشاء اللہ سے وہ اچھی طریقے سے اس کو ہلا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ آئی تنگ اس کو براؤن کریں گی جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے ہلایا ہے اور ماشاء اللہ چار سے پانچ منٹس میں وہ تھوڑی بہت براؤن ہو گئی ہے اب جتنی بھی ہری مرچے تھی وہ انہوں نے اس میں ڈالی ہیں تین ابھی ڈالی ہیں جی تاکہ خوشبو ہری مرچے سہت کے لئے اچھی ہوتی ہیں آپ ہر کھانے میں ڈالا کریں آپ نے دیکھا ہم ہری مرچے زیادہ یوز کرتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور نقصان دے نہیں ہیں سہت کے لئے تو اب دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے انہوں نے ہری مرچے ڈال نکالنے کے بعد اب وہ ماشاء اللہ اس کو واپس نکال رہی ہے جی اور واپس نکال رہی ہے دیکھیں کتنی اچھی شکل اس کی آئی ہوئی ہے اور اس ہی آئل میں انہوں نے جتنی گاجر تھی وہ باریک کٹی بھی فریش گاجر وہ انہوں نے ڈال دی ہے اور گاجر ڈالی ہے اس کے اوپر آئی تنگ اب وہ میں خال میں کشمش جو تھی وہ جتنی بھی تھی ہم نے ایک پیکٹ ڈیوز کیا ہے اگر آپ کو دو پیکٹ ڈیوز کرنا ہے تو آپ دو پیکٹ ڈیوز کریں اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں جی اور اس کے بعد وہ اچھی طریقے سے اس کو اب بھونیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھی طرح بھون رہی ہیں جی اور بہت پیاری ریسپی ہے گھر میں ضرور بنائیں بہت پسند آئے گی آپ سب کو اور یہ باہر بھی بہت کھائی جاتی ہے ہ گاجر اچھی طریقے سے بھون گئی اور ساتھ اس کے کشمش بھی اور یہ اب وہ اسی آئیل میں جس آئیل میں تھا وہاپر جال کر رہے ہیں ساری پیاز نکال کے اس کو ساری پیاز اس میں ڈال دی ہے جتنی پیاز بچی بھی تھی جی اب وہ اس کو اچھی طریقے سے آئی تنگ ہلائیں گی اور یہ دیکھیں آپ کے وہ ہلا رہی ہیں ماشاء اللہ سے اور بہت اچھی ریسپی ہے بہت پیائی ریسپی ہے لائک ضرور کیا کریں سبکرائب جیو کیا کریں کمنٹ ضرور دیا کریں ویورز پلیز میں آپ سب سے ر کر رہا ہوں کمنٹ ضرور دیا کریں سبکرائب ضرور کریں شیئر کیا کریں سب کو تاکہ لوگ بنائیں پسند کریں جتنی چکن تھی اب دیکھیں انہوں نے اس میں ڈال دی ہے اور ساری چکن ماشاء اللہ سے اس میں ڈال دی ہے جو ماشاء اللہ سے تقریباً ہاف پک چکی ہے فرائی ہو چکی ہے بہت اچھی ہے زبردست لگ رہی ہے اور دیکھیں آپ کتنی اچھی اس کی شکل آئی ہے ماشاء اللہ سے اور دیکھو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے ماشاء اللہ سے وہ اس کو بھونہ ہے اور پیاز کے سات دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں ادرگ لسن کا پاودر ڈال رہی ہے میں ریوائنڈ کروں گا آپ کو ادرگ لسن کا پاودر ڈال رہی ہے چاہیں تو آپ اس کا پیز بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ لوگ پیز یوز کرتے ہیں مگر ہم ادرگ لسن کا پاودر آپ نے دیکھا ہے ہر ریسیپی میں ادرگ لسن کا پاودر یوز کرتے ہیں جی اور آسانی سے مل بھی جاتا ہے ہر جگہ اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اس سے ٹیز بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھیں ماشاء کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈھکا ہے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اوپن کیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد جتنی یخنی جو ہم نے دوسری طرف مرگی اور گرم مسائسہ لگائی تھی وہ ساری یخنی اب اس میں انہوں نے ڈال دی ہے جی اور دیکھیں آپ کتنے پروپر طریقے سے صفائی سے ماشاء اللہ سے بنا رہی ہیں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں میری وائیو بھی پریز لائک سبکرائب ضرور کیا کریں کمنٹس دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے کریں بہت اچھی ریسے پیز ہیں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ فیملی فوڈ چینل ہے جی تو احمد فیملی فوڈ چینل بہت ہے آپ پہ دیکھیں اب اس کے بعد انہوں نے یہ گرم مسائلہ اینڈ میں ڈالا ہے گرم مسائلہ ریمائنڈ کر رہا ہوں گرم مسائلہ اس کے بعد انہوں نے ایک چمٹ ون ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اس کے بعد جتنے بھی چاول تھے وہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک کیلو چاول پوریس میں ڈالے ہیں آپ چاہیں باسمت یوز کریں آپ چاہیں سیلہ یوز کریں جیسے آپ کا دل کریں دونوں چاول اچھے ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل آئی ہے پروپ پر تیار ہوگی ہے اب اینڈ میں آپ کو پتہ ہے زردے کا رنگ ڈالا جا رہا ہے اور یہ زردے کا رنگ انہوں نے ڈالا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے زبردست اگوانی پلاو ریسے پی اور یہ جتنی بھی گاجر اور جتنی کشمش تھی جو بائل ہوئی تھی فرائی ہوئی تھی وہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے جو اگوانی پلاو کا ایک حصہ ہے جی اس کے بغیر اگوانی پلاو تیار ہی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے سب ڈال دی انہوں نے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور آئی تنگ اٹس ریڈی اور اب اس کو سرف کرنی کے لیے میں خل میں جائیں گے اور یہ آگ کا فلیم انہوں نے حلکہ کر دیا دم کے لیے اب اس کے بعد سرف کی ہے عشاء کے سامنے اور دیکھیں عشاء اسے کھا کے بتائیے آپ کو عشاء کو بہت پسند آتی ہے اگوانی پلاو بہت پسند ہے بہت اچھی ریسے پی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل ہے پلیز لائک سبکرائب ضرور کریا کمنٹ دیجے گا بہت اچھی ریسے پی نئی ریسے پی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اور پلیز ویورز کمنٹ ضرور دیجے گا سبکرائب ضرور کرے گا بائی بائی